تامیل ایکس کے دوستوں کو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اس سے پہلے کہ میں آپ کو شاہد افریدی کا اس وقت کا انٹرویو سنواؤں جب وہ پشاور ظلمی کی طرف سے آخری دفعہ کھلے تھے ایک بڑی دلچسپ سٹوری ہے جو پشاور ظلمی کے ہیڈ کو جہاں محمد اکرم انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ پشاور میں ہماری تقریب ہے تو آؤ تو جناب حاج اکرم صاحب کے ساتھ ایسا دوستانہ ہے کہ میں وہاں پر پہنچا اور ان کا وعدہ بھی تھا کہ میں تمہارا شاہد افریدی سے انٹرویو بھی کرواؤں گا آپ کو پتا ہے کہ میری ڈرائیونگ تو میری بیگم کرتی ہے اور ہمارے پاس ہے بھی مہران پندرہ مادل تو ہم پہنچے وقت مقررہ سے ہم پانچ منٹ لیڈ پہنچے وہ لمبی سٹوری ہے تو مجھے حاج اکرم صاحب نے کہا کہ مردان انٹرچینج پہنچو میں نے بیگم کو آؤ دیکھا نتاؤ دیکھا بیگم کو کہا کہ پہنچو اب ایک طرف لیکسس اور پتہ نہیں کون کون سی بلیک جیپس تھی اور دوسری طرف مہران اور چلانے والی میری بیگم مگر ہم نے ان کو پکڑ لیا وہ سب نماز باجمات پڑھنے کے بعد چامپیں کھا رہے تھے اور ایک چامپ مجھے یاد ہے کہ میں نے بھی کھائی اور پھر لالا نے مجھ سے یہ بات کی اس وقت میرے پاس بالکل عام سا کیمرہ تھا اور تار بھی آپ دیکھیں گے مائک بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کی ہنسی نکل جائے گی یہ مائک بھی ہمارے کیمرمن نے مجھے تیار کر کے دیا تھا اور اس انٹرویو میں آپ کو ایک مزے کی بال بتاؤں کہ جب لالا دونوں ہاتھ کھولنا شروع کر دیں تو یہ سگنل ہوتا ہے ان کے پرسنل بندے کا کہ اب اس انٹرویو کو وائنڈ اپ کرو اور ختم کرو یہ لالا کا ایک ٹرک ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں اور برحال لالا نے میرے لیے جو وہاں پر کمنٹس کہے تھے وہ میرے لیے آج بھی عزاز ہیں کہ اگر لاہور میں چند اچھے رپورٹر ہیں تو ان میں آفتاب احمد تابی ایک نام ہے تو تھینکی وری مچ لالا تھینکی وری مچ ہاجی اکرم صاحب اور آئیں انٹرویو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لالا سے اس وقت جب میں بالکل اناڑی تھا مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا میں نے کتنا بچگانہ انداز میں انٹرویو کیا آئیے دیکھتے ہیں اگر بیان سے متفق ہے کہ ایک اپتان ہونا چاہیے تینوں فرمیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو اس کو لگتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ اور ٹیم کے ساتھ اگلے دن لالا کو زمین پر لے آتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ایسے رویوں سے پلئر تیار ہو سکتے ہیں انہیں خیر موجود ہے مجھے تو بالکل پرواہ نہیں ہے میں مجھے یہ پتہ ہے کہ عزت جو ہے وہ میڈیا کے ہاتھ میں نہیں میں نے کوئی زیادہ ہی نیگٹیو کر دیا تھا جب میں نے یہ بات کی دی کہ ٹیلنٹ نہیں ہے ٹیلنٹ ہے لیکن ٹیلنٹ اس لیول کا نہیں ہے جس طرح کی کرکٹ کی ڈیمانڈ ہے اگلے دن لالا کو زمین پر لے آتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ایسے رویوں سے پلئر تیار ہو سکتے ہیں لیڈیز اینڈ چینٹلمنٹ ہیر کمز پرینلیو انٹرویو آف شاہد آفریدی اٹس شارٹس بٹ ہوتست ملیں گی بہت ساری خبریں صرف آپ شارجہ والو ابو زیبی والو تیار ہو جاؤ پشاور ظلمی آ رہی ہے آپ کے شہر میں ٹکٹے خرید لیں کیونکہ ساتھ آ رہے ہیں بوم بوم آفریدی آپ کے لیے بہت بڑا سرپرائز میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت شاہد آفریدی ان سے پوچھتے ہیں لالا کیا تیاریاں ہیں آج تو پشاور میں بڑے رنگا رنگ فرشن ہوئے کھناڑی بڑے موٹیویٹ ہوئے پشاور ظلمی نے بھی سپیشلی نوجوانوں کے لیے بڑا کام کیا تو ارادے کیا ہیں اس فرنچائز کا کام صرف کرکٹ کھیلنا پی ایس ایل کا نہیں تھا اس فرنچائز کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ نئے ٹیلنٹ کو سامنے لے کے آیا جائے کے پی کے کا جو ٹیلنٹ ہے میرے خیال میں اس وقت باکستان میں سے ٹیلنٹ کہیں نہیں ہوگا لیکن صرف یہ ہے کہ وہاں پہ جو فیسلیٹیز جو اکیڈمی سسٹم یا جو ان کے پاس سامان کرکٹ کا وہ نہیں ہے تو آج دو دن سے انہی کاموں میں لگے رہے اور جو مسمکہ کریڈٹ میں محمد اکرم کو لازمی دینا چاہوں گا اس لیے کہ سواد سوابی مردان فاتا ہر جگہ سے اس نے ایک سو دس ایک سو بیس بچے سیلیکٹ کی ہیں اور جنہیں ہم انشاءاللہ فیوچر میں پلان ہے کہ ان کو دبائی کا ٹور کرائے ایڈر سکسٹین کو انڈر نائنٹین کو بھی ہمیں پورے پاکستان کے سینریوں میں وسیم وقار کا ایک بھی بولر نظر نہیں آ رہا ہمارے پاس بہت بولر ہے مگر فاس بولر کوئی نہیں ہمارے پاس بڑے بیٹسمن ہیں مگر ایک بابر آزم نظر آ رہا ہے جو مستقبل کا ستار ہے تو یہ برحان کیسے آل ہوگا یہ تو میرے خال میں میرا جو انٹرویو تھا اس کو میڈیا نے کوئی زیادہ ہی نیگٹیو کر دیا تھا جب میں نے یہ بات کی دی کہ ٹیلنٹ نہیں ہے ٹیلنٹ ہے لیکن ٹیلنٹ اس لیول کا نہیں ہے جس طرح کی کرکٹ کی ڈیمانڈ ہے تو میرے خال میں ہمیں سمجھنا پڑے گا اور ہمیں اپنی دومیسٹک کرکٹ کو زبردست کرنا پڑے گا ہمیں نئے ٹیلنٹ کو سامنے لانا پڑے گا آپ نے میڈیا کا ذکر کیا ہے تو وہی میڈیا جو کل لالا کو آسمان کے ساتھ ملاتا ہے وہی لوگ وہی فیسز اگلے دن لالا کو زمین پر لے آتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کیسے ان کے ایسے دوائیوں سے پلیئر تیار ہو سکتے ہیں انہیں خیال موجود ہے مجھے تو بالکل پرواہ نہیں ہے میں اب مجھے یہ پتہ ہے کہ عزت جو ہے وہ بیڈیا کے ہاتھ میں نہیں اللہ کے ہاتھ میں اس پہ یقین ہونا چاہیے لالا آخری سوال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزباب اللہ کو کب کپتانی شورنی چاہیے اب میرے خیال میں آئے تھے کہ مزباب کھیلنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا ڈیسیجن خود لے سکتا ہے اور اتنی کرکٹ کھیل لی ہے تو اس کو میں یا کوئی اور پریشرائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو اس کو لگتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ اور ٹیم کے ساتھ اچھا وہ کر سکتا ہے لے کے چل سکتا ہے تو وائی نوٹ کھیلنا چاہیے چیر سلیکٹ کے بیان سے متفق ہے کہ ایک کپتان ہونا چاہیے تینوں فارمیٹ کا انزی بھائی کا اپنا ایک بیان ہے ہاں فیلال تو اب آپ کے پاس بہت زیادہ ایک پہلی بات ہے کپتان بھی نہیں ہے ٹیم کے پاس بہت زیادہ کپتان نہیں ہے تو کپتان جو بھی وہ جو تینوں فارمیٹ کھیلتا ہو